بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں اللہ کرے آپ سب ٹھیک ہوں خیریت سے ہوں میں ہوں ماریا انساری اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ماریا انساری فوڈ سیکرٹس تو آج ہم بڑے پائے کو جلانے کا طریقہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کیسے گھر پہ آسانی سے بڑے چھوٹے پائے جلا سکتے ہیں اور اپنے آپ گھر پہ کھانے بنا سکتے ہیں پائے کا سالن بنا سکتے ہیں تو چلیے بسم اللہ کرتے ہیں شروع کرتے ہیں اور اس سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ کائنٹلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو یہ دیکھئے یہ ہے میرے پاس بڑے کا پایا ہے یہ گائے کا ہے یا بیل کا ہے تو یہ دیکھئے اس میں سے بلڈ نکل رہا ہے یہ ابھی ابھی جانور زبا کیا تھا اور میرے ڈیڈ لے کے آئے ہیں تو اب ہم اس کو جلائیں گے سب سے پہلے ہم فلیم آن کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اب اس پہ رکھیں گے پایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پہ اب ہم نے فلیم کو رکھنا ہے تھوڑا سا ہائے اور اس کے اوپر ہم رکھیں گے پایا اور اس کو ہم نے جلانا ہے اور یہ دیکھئے اس کے لئے ہمیں چاہیے ایک بڑے سائز کی چھوری تاکہ آپ کا ہاتھ وہ نہ جلے تو جیسے جیسے بال آگ پہ جلتے جائیں گے ویسے ویسے آپ نے ان کو چھوری سے صاف کرتے جانا ہے تو بالکل بھی زیادہ آپ نے تیز چھوری یہاں پہ نہیں مارنی کیونکہ وہ ایسا ہوگا کہ پھر وہ جو نیچے سے سکن ہے وہ پھٹ جائے گی تو پائی کی جو سکن ہے وہ نہیں پھٹنی چاہیے تو اس طرح سے آپ پورے پائی کو گھما گھما کے اس طرح سے آپ نے اس کو جلانا ہے جہاں جہاں سے بال جلتے جائیں گے وہاں وہاں سے آپ نے چھوری کی مدد سے اس کو صاف کرتے جانا ہے اور دیکھئے پائی کے اندر سے کسرہ سے فریش جو بلڈ ہے وہ نکل رہے تو پلیز آپ لوگ جو پائے ہیں یہ باہر سے مت جلوایا کریں یا باہر سے جو دکانوں پہ جلے ہوئے پائے ملتے ہیں اور آپ اس کا گوشت بنوا کے بوٹیاں کروا کے لے آتے ہیں آپ وہ مت کیا کریں وہ بہت غلط بہت ہی ڈینجرس قسم کے کیمیکلز ہوتے ہیں جس کے اندر وہ پائیوں کو جلاتے ہیں اور آپ اسے گھر پہ لا کے پکا کے کھاتے ہیں تھوڑی سی اس میں محنت ہے اس میں کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے جسٹ اس میں محنت ہے اور تھوڑی سی ٹیکنیکس ہیں جو کہ آپ کو آنی چاہیے تو یہ کون سا کام ہم روز روز کرتے ہیں کبھی کبھی کرنا ہوتا ہے تو آپ اپنی صحت کے لیے اپنی فیملی کے لیے تھوڑی سی کوشش کر کے تھوڑی سی محنت کر کے یہ والا آپ جو پائے ہیں یہ آپ خود گھر پہ جلایا کریں تو یہ جو بڑے کا پائے ہوتا ہے یا تو ذرا تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اس کو سنبھالنا اس کو جلانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے بکرے کے پائے فوراں سے بن جاتے ہیں تو جو بکرے کے پائے ہیں ان کو بھی جلانے کا یہی طریقہ ہے تو دیکھئے اب وہ پاؤں والی سائٹ سے میں نے بال جلائے تھے اب یہ اوپر ٹانگ والی سائٹ سے اس کے بال جل رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں ہلکے ہلکے سے آپ نے چھوری مارنی ہے کیونکہ ابھی وہ گوشت کچھا ہے تو وہ سکن بھٹ سکتی ہے تو جتنے جتنے بال جل جائیں گے ویسی آپ نے چھوری سے ان کو صاف کرتے جانا ہے اس طرح سے تو اب یہ دوسری والی سائٹ سے اس کو میں کروں گی تو بڑی گدانے والی ہے انشاءاللہ تعالی آپ سب لوگ اپنے گھر پہ اس طرح سے پائے جلائیں تو عید کو انجوائے کریں مزے کریں مگر پلیز میں پھر آپ سے وہی بات بار بار کہوں گی کہ آپ باہر سے پائے مت جلوایا کریں یا جلے ہوئے پائے گھر پہ لاکے مت پکایا کریں اس سے بہتر ہے کہ آپ پائے نہ کھائیں یہ زیادہ بیسٹ ہے بجائے اس کے کہ آپ اتنے تکلیف دے اتنے جان لیوہ بیماریوں والے کیمیکل والے پائے آپ کھائیں اس سے بہتر ہے کہ آپ نہ کھائیں تو ساری سائٹس پہ چھوری کی نوک سے جہاں جہاں سے بال جلتے جائیں گے آپ نے ان کو جلاتے جانا ہے اور چھوری سے صاف کرتے جانا ہے تو اب میں نے پائے پکڑا دیئے ہیں امی کو اور میں نے کیمرہ پکڑ لیا ہے یہاں پہ اب تھوڑا سا ٹیکنیکل کام تھا جو کہ میں نے اب امی سے کروانا ہے یہ مجھے نہیں آتا کرنا تو اس طرح سے جو اوپر والے اور نیچے والے آپ کو یہ جو پورشن نظر آ رہے ہیں یہاں پہ آپ نے خوب تیز آنچ پہ زیادہ بھی تیز نہیں کرنی کہ سکن جل جائے نارمل سی اس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ٹائپ کی آپ نے آنچ رکھنی ہے اور یہ دیکھئے اب یہ جو اس کے آگے پاؤں ہیں ناحن ہیں اس کے کھوریاں ہیں یا کھور کہہ سکتے ہیں تو ان کو اب آپ نے گرم گرم اس طرح سے چھوری کی نوک پوری آپ نے اندر تک ڈال دینی ہے اس کے اور پھر آپ نے ان کو اتارنا ہے یہ تھوڑا سا ہارڈ کام ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے مگر اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ نے ان کو سپیشل سے گرم کرنا ہے کھولتا کھولتا آگ میں اور پھر آپ نے اس کے اندر اس طرح سے چھوری کو ڈالنا ہے اور اندر تک یہ دیکھئے چھوری امی لے گئے ہیں اور اس کو پھر آپ نے پورے زور سے گھوما کے اس کو اتار دینا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے تو یہ ذرا ٹیکنیکل کام ہے تھوڑا سا مہارت کا کام ہے مگر آپ طریقے سے کریں گے تو آپ سے ہو جائے گا آپ دوسری سائیڈ کا بھی ایسے اتار لیں گے یہ دیکھئے تو کتنی خوبصورتی سے کتنا پرفیکشلی یہ اس کا جو نیچے والا ناہن ہے وہ اتر چکا ہے اور اب وہ امی کہہ رہی ہیں کہ جب آپ نے اس کے ناہن اتار دینے ہیں تب آپ نے پھر ایک دفعی سے آگ کے اوپر رکھنا ہے اور اس کے جو سائیڈوں پر تھوڑے تھوڑے سے بال رہ جاتے ہیں وہ پھر اس طرح سے آپ نے دوبارہ ان کو جلانا ہے پھر چھوری سے جو جلی اور خراب سکین ہوگی اس کو چھوری سے آپ نے ریموف کر دینا اور اب یہ جو چھوٹے والے ہیں وہ بھی امی نے اتار دیئے ہیں تو اب یہ دیکھئے پایا جل چکا تھا اب اس کو رکھا ہے کھلے پانی کے اندر اور اس کے اوپر اچھے طریقے سے پانی ڈالنا ہے اور یہاں پہ ہے اب سب سے زیادہ ٹیکنیکل کام کیونکہ پایا جو ہوتے ہیں اکثر لوگوں کو کمپلین آتی ہے کس میں سے سویل آ رہی ہے یا پایا کا کلر کالا ہو گیا ہے تو یہ دیکھئے یہ برطن صاف کرنے والی جالی ہے اس کے ساتھ آپ نے پائے کو بھیگو کے رکھنا ہے اور اچھے طریقے سے آپ نے اس طرح سے پائےوں کو جالی سے صاف کرنا ہے تو یہ آپ چیک کریں پانی کا کلر جو ہے وہ کتنا چینج ہو گیا ہے کتنا کالے رنگ کا پانی ہو گیا ہے تو اس طرح سے آپ نے خوب اس کو مل مل کے صاف کرنا یہ دیکھئے تو ماشاءاللہ آپ چیک کریں کہ کتنا اس کا وائٹ کتنا فیر کلر نکل آیا ہے جب تک یہ جو کالک ہے اوپر رہ جائے گی اس کا جو کالاپن ہے وہ نہیں اترے گا آپ کے جو پائے ہیں وہ کالے رنگ کے بنیں گے تو اس طرح سے آپ نے ان کو بہت اچھے طریقے سے صاف کرنا ہے جالی سے مل مل کے پھر آپ کا مزے کا سالن بنے گا تو یہ لیجئے الحمدللہ ماشاءاللہ آپ کے پائے جل چکے ہیں پرفیکٹلی تیار ہو چکے ہیں اور اچھے طریقے سے ان کو دھو بھی دیا ہے اب یہ بالکل تیار ہیں آپ انہیں کٹوائیں اور کھائیے گا اتنے بنائیے گا انجوائے کریے گا ویڈیو کو لائک کریے گا چینل کو سبسکرائب کریے گا تینکیو سو مچ اللہ حافظ